جے بھولی ناتھ ہر ہر مہا دیو سواگت ہے آپ سب ہی کا آج کی اس مہتوپورن ویڈیو میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی 48 گھنٹے کے راشی کے مہا راشفل کے بارے میں سمپورن جانکاری آپ کو دیں گے آپ کو کس چیز سے سنبھل کے رہنا ہوگا اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار وہاں کون مہلا ہے جو آپ کو برباد کرنے کے بارے میں سوچتی رہتی ہے اور جو آپ کو برباد کر رہی ہے اس نام کی مہلا وقت رہتے ہو جاؤ ساوڈھان نہیں تو پچتانا پڑے گا جی ہاں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بہت ہی وشیش ساوڈھان والی اور بہت ہی مہتوپورن جانکاری کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے نہ کیول آپ اپنے جیون کو سدھار پائیں گے بلکہ آنے والے سمیے کے لیے بھی آپ کا گرہ نکشتر کیسا رہے گا اس کے بارے میں بھی جان پائیں گے اس ویڈیو میں بتائے گئی جانکاری آپ لوگوں کے لیے بہت کام آئے گی تو ویڈیو کو شروع سے لے کے انتھ تک پورا دیکھیں ویڈیو میں کونسی جانکاری کہاں کام آ جائے اس لیے ویڈیو پورا ہی دیکھنا ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی مہیلہ کے بارے میں جو آپ کے گھر میں بربادی کا بہت بڑا کارن ہے آپ کے جیون میں جو بھی پریشانیاں چل رہی ہے جو بھی آپ کے جیون میں کشت ہیں ان کشتوں کو بڑھانے میں کہیں نہ کہیں اس مہیلہ کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے اور دوستوں آخرکار کون ہے یہ مہیلہ اور اس کے ساتھ کون سے وہ دو لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہ آپ کا کھیل ختم کر دیں گے دوستوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے جیون میں آپ کی پریشانی کا فائدہ اٹھانے کا کاریہ کر رہے ہیں کسی نہ کسی پرکار سے آپ کے جیون میں پریشانیاں آ رہی ہیں اور دوست اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے آپ کی راشفل کے بارے میں دوستوں آج کا ویڈیو بہت ہی مہتوپورن اور خاص ہونے والا ہے کہ آج میں آپ کے جیون کی بہت بڑی سچائی بتانے والی ہوں دوستوں پچھلے تین سالوں سے اس نام کی نئی آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے دوستوں آپ کے جیون کال میں ایک سے ایک بڑھ کر بڑی سمسے آ رہی ہے ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت آ رہی ہے جس وجہ سے دوستوں آپ اپنی قسمت کو اپنے ایشور کو کھوچتے رہتے ہیں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھگوان ایشور صرف آپ سے ہی ناراض ہے اپنے جیون کال میں اتنی پریشانی آ رہی ہے کہ ایک پریشانی کو سماپت نہیں کر پا رہے ہیں اور دوسری پریشانی آ کر کھڑی ہو جا رہی ہے لیکن آپ لوگ جانتے نہیں ہیں آپ کے جیون میں آخرکار اتنی بڑی پریشانیاں آنے کا مکھے کارن کیا ہے کیونکہ ایک شترو ہے ایک نئی ہے جو آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے اور وہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے آپ کو بدنام کرنے کے لیے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ترہ ترہ کا شڑیان ترچ رہی ہے ترہ ترہ کے پریوک کر رہی ہے آپ جتنی محنت کرتے ہیں اتنا پھل آپ کو نہیں مل پاتا ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس پیسے نہیں دکھتے اور بہت مشکل سے تھوڑی بہت ہی دھن کا سنچے کرتے بھی ہے تو وہ دھن وہ پیسہ کسی نہ کسی وگن بادھا میں ایسے ہی ویرث میں خرچ ہو جا رہا ہے اور آپ کے جو بھی روزگار ہے جو کاروبار ہے جو ویاپار ہے اس میں ایک سے بڑھ کر ایک ارچنا آ رہی ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک مسیبتیں آ رہی ہے آپ کو شاریرک کشٹ سے بھی پریشانی ہے ساتھ ہی ساتھ گھر میں بھی کلیش ہو رہا ہے آپ سی مدبھید ہو رہا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں کوئی پاگل ہی ہو گیا ہو کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی بےوجہ لڑائی اور جھگڑا ہوتا رہتا ہے دوستوں آپ کو آواز میں وستار سے بتاؤں گی تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے اس سے پہلے آپ سے وینتی ہے اگر آپ ایشور کو مانتے ہیں تو ایک بار کمنٹ باکس میں جائے شنیدیو اوشش لکھیں اور پریم سے اس ویڈیو کو لائک کر دے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ ایسے ہی جانکاری والے ویڈیو آپ کو روزانہ دیکھنے کو ملے پریدرشکوں آپ کے جیون کال میں اتنے لمبے سمجھ سے جو سمسیائیں ڈالی جا رہی ہے وہ کوئی غیر نہیں بلکہ آپ کا اپنا ہی انسان ہے ویسے وہ ویقتی آپ کے سامنے ہت جیون کا دکھاوا کرتے ہیں جب بھی آپ سے ملتا ہے آپ کو وہ احساس دلاتا ہے کہ وہ غیر نہیں بلکہ اپنا ہی آدمی ہے اور سامنے آ کر میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے لیکن جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ آپ کی پیٹ پیچھے خنجر بھوکنے میں نہیں چھوکتی ہے وہ عورت بہت خطرناک ہے جو آپ کی زندگی کو پوری طرح سے نشٹ کرنا چاہتی ہے اور بہت ہی شاطر بھی ہے وہ عورت اکیلے نہیں بلکہ آپ کے اپنے ہی دو تین آدمیوں کو اپنے ساتھ مل کر آپ کے خلاف بھڑکا کر کے آپ کے خلاف شڑینتر رچ رہی ہے تو دوستوں بتا دے کس کے ساتھ ہی ساتھ کئی بار آپ کو بدنام کرنے کی بھی چار لوگوں میں آپ کی بدنامی اڑنے کی بھی کوشش کر چکی ہے کئی بار آپ کا نام خراب کرنے کے لیے آپ کو نقصان کرنے کے لیے آپ کو پریشان کرنے کے لیے کئی طرح کا شڑینتر بھی رچ دی جا رہا ہے کئی طرح کا پریاس کر رہی ہے یہاں تک کی ٹونیں ٹوٹکے بھی کر رہی ہے آپ کے اوپر کئی طرح کے اپائے کر رہی ہے جس میں آپ کو پریشان کرنا چاہ رہی ہے وہ اپنے دکھ سے اتنی دکھی نہیں ہے جتنا وہ آپ کی خوشی سے دکھ ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے جیون کال میں آپ نے جو بھی کچھ حاصل کیا ہے وہ آپ کو وراثت میں ادھک دھن کی پرابتی نہیں ہوئی ہے جو بھی کچھ اپنے حاصل کیا ہے وہ اپنے دم پر اپنی محنت پر کیا ہے لیکن وہ عورت آپ کی خوشی کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پا رہی ہے اور آپ کے جیون کو نشٹ کرنے پر تلی ہے وہ کہیں طرح کا پریاس کر رہی ہے کئی طرح کا شڑینتر رچ رہی ہے آپ کو نقصان کرنے کے لیے اور مصیبت میں ڈالنے کے لیے یہاں تک کی آپ کو جیل بھیجنے کا بھی پریاس کر چکی ہے کئی بار بڑی بڑی مصیبت میں ڈال چکی ہے اور سامنے آ کر آپ کو میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے تاکہ آپ ان پر شک اور سندھیا نہ کر سکے لیکن دوستوں ایسے انسان سے ایسی ماری سے بلکل ہی سنبھال کر رہنے کی آوش شکتہ رہے گی اور دوستوں آج ان عورتوں کی بڑی پول کھلنے والی ہے ان کے بارے میں بتانے والی ہوں لیکن آپ کو بہت سترک رہنا ہوگا ساودھانی سے چلنا ہوگا سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ سچی شردھا سے کمنٹ باکس میں جائش انی دیو ہماری رکشہ کرو اوشش لکھیں اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ کسی شیئر ضرور کریں دوستوں جو نئی ہے جو آپ کی شترو ہے آپ کے اوپر کئی طرح سے نظر بدھائی بیٹھی ہے ہر کارے پر اس کا دھیان رہتا ہے اور آپ گھر میں کیا کارے کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں آپ کا سو بھاو کیسا ہے آپ کا کیا اور کیسے کرتے ہیں ہر چیز پر وہ آپ کی نظر رکھتی ہے آپ کے ہر کارے پر وہ دھیان رکھتی ہے اسی لئے اپنے گھر کی کسی بھی پرکار کی مہتوپورن باتیں یا کوئی بھی ڈاکیومنٹ سے جڑی ہوئی جانکاری کسی کے ساتھ آپ نہ سجا کریں خاص کر اسے مہلا تک تو یہ باتیں نہ پہنچے اس بات کا وشیش دھیان رکھنا ہوگا اس سمیں آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو ایک بات کا اور مہتوپورن دھیان رکھنا ہوگا کہ کسی انجان ویکتی کے ساتھ آپ نہ جائے سатھ ہی ساتھ اس سمیں کسی انجان ویکتی کا دیا ہوا کچھ کھانا بھی آپ کو نہیں چاہیے اس کے اپرانت دوستو یدی آپ کہیں پر بھی جا رہے ہیں تو کسی کو بات کرنا جائے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے ہیں اگر کہیں جا رہے ہیں اور کوئی پوچھے تو انہیں گلت پتا بتا کر جائے کہ ہم کہیں اور جا رہے ہیں اور دوستو ساتھ ہی ساتھ اس سمیں اگر آپ کے گھر میں کوئی لڑائی یا کل ہے کلش ہوتا ہے جانے دے اپنے گھر کی کمزوری کسی تک سزا نہ کریں ورنہ لوگ آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور شاید وہ آپ لوگوں کے ساتھ برا کر سکتے ہیں اور شاید کر بھی چکی ہو اور لیے آپ کے گھر کے لیے آپ کسی کمواری گئے یعنی کی جو بچڑا یا پھر بچڑی نہ دیا ہو تھوڑا سا گائے کا موتر لے کر کے کٹوری میں لے کر کے آم کے پتے سے اسے گھر کے کونے کونے میں چھڑکا ووشش کریں جو بھی دردرتہ ہوگی اس سے سب کا ناش ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کپور کو لے کر کے گھر کے باہر اگنی میں جلائیں اس کی دعا اس پرکار جلائیں کہ دعا آپ کے گھر کے دروازے ہوتے ہوئے اندر آنا چاہیے اسے آپ کے گھر جو بھی نکاراتمک شکتی ہے جو بھی شڑیانتر رچا ہے جو بھی تانترک کریا ہے وہ پر ہو جائے گی ساتھ ہی ساتھ اس سمیں کچھ باتوں کا وشیش دھیان دینا ہوگا کہ اس سمیں اگر تانترک کریا آپ کے اوپر کرتی ہے تو کبھی بھی آپ گام سے بیلونگ کرتے ہیں گام سے ہیں تو اگر داتن کرتے ہیں برش کرتے ہیں تو الگ بات ہے لیکن اگر آپ داتن کرتے ہیں تو وہ داتن کو بینا توڑے گھر سے باہر نہیں پھینکنا ہے اس سے بھی تانترک کریا ہو سکتی ہے پہلے کپڑا کسی کو نہ دے نہیں پہنے کپڑا باہر پھینک اسے بھی تانترک کریا بھا کر سکتی ہے یہ آپ کی راشے والو کلے کافی بہتر رہے گا اس کے اپرانت دوستوں اس سمیں کسی پر بھی آنکھ موند کر بھروسہ نہ کریں ساتھ ہی ساتھ جو خاص کر کے آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہیں اور آپ کے خلاف آپ کی پتنی اور بچے کو بھٹکتی ہے پتنی اور بچوں کے سامنے آپ کے خلاف ان کا بھڑکتے ہیں ایسے لوگوں سے آپ کو بلکل ہی ساوڈھان رہنا ہوگا ایسے لوگوں سے بچ کر کرنا ہوگا تو تھوڑا سا سنبھل کر چلنے کی آوشکتہ ہے اور دوستو وہ ناری جو ہیں آپ کے ساتھ لمبے سمیں سے ہاتھ دھو کر پڑی ہے جو آپ کو پریشان کرنے میں کسی طرح کی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے اپنے ہی آسپاس کے ہیں وہ ناری سانولی رنگ کی ہوگی اور پتلی رنگ کی آپ کا کوئی اپنا ہی ہے جب بھی کوئی آپ کے گھر میں آتی ہے آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے لیکن آپ کے گھر کو پریشان کرنے کے لیے کئی طرح کی شڑینتر رکھ چکی ہے گھر کو بدنام کرنے کے لیے کئی طرح کے باتیں کرتی ہے آپ کی سوویدھا کرتی ہے تاکہ آپ بدنام ہو جائے آپ کے پیچھے برباد کرنے کے پیچھے شڑینتر بھی رچتی ہے اور آپ کے اپنے ہی کچھ لوگ کو آپ کے خلاف بھڑکا کر کے اپنے ساتھ مل لیا ہے تاکہ آپ کو پریشان کیا جا سکے اور وہ آپ کے گھر کے آسپاس ایک بار سندور اور دھن بھی چھڑک کر گئی ہے اگر یاد کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کبھی نہ کبھی آپ کے گھر پر آسپاس دھن اور سندور اوشہ ملا ہوگا جسے آپ کے گھر میں بڑھائیں آتی رہی اور جب سے وہ آپ کے پیچھے پڑی ہے تب سے آپ کے جیون کال میں ایک سے بڑھ کر ایک پریشانی آ رہی ہے دوستوں اگر آپ کچھ سال پہلے کی اور دھیان دیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کے جیون میں اتنی پریشانی نہیں تھی جو بھی سمجھ سے آ رہی تھی اس کو آسانی سے آپ لڑ پا رہے تھے آپ جو بھی چاہ رہے تھے وہ کر پا رہے تھے آپ کے جیون یاپن بھی اچھے سے ہو رہا تھا کوئی بھی سمجھ سے آپ کو مشکل میں نہیں ڈال پا رہی تھی آپ ایک راجہ کی طرح کی رہے تھے لیکن آپ کے کچھ سالوں سے آپ کے جیون میں ایک سے بڑھ کر ایک پریشانی ہے روزگار میں گھاٹے پر گھاٹا ہو رہا ہے دوستوں حالانکہ آپ کے جیون کی جو بھی سمجھیں ہیں کچھ کچھ باتوں کا یہاں پر سے دھیان دیں گے تو آپ کا بھاگ یہ بھی چمک جائے گا اور وہاں آپ کے اوپر ہاوی بھی نہیں ہو پائیں گے دوستوں آپ کے جیون میں جتنی زیادہ سمجھیں ہے ساری سمجھیں کا سمادھان کے لیے آپ سوموار کے دن شیولنگ کے اوپر کچھے دودھ میں جل میں آ کر کے ارپت کریں اسے کا بھی لاب ہوگا آپ کے جیون میں جو بھی ناری آپ کو پریشان کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے اس کا بھی ناش ہو جائے گا تو دوستوں یہ تھی اسے ناری سے جڑی ہوئی کچھ وشیش اور خاص جانکاری جو آپ کے خلاف شیلندر رچ رہی تھی اور وہ چھوٹی چھوٹی ساوڈھانی رکھ کر آپ کو اس سے بچنے کی آوش شکتہ ہے اب بینا دیری کی وہ بات کر لیتے ہیں آپ کے دو دنوں کے مہا راشفل کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کی دینک جیون کی آج کا دن آپ کے لیے مشرت روپ سے پھلدائک رہنے والا ہے آپ کو اپنی آرثک سمسیاؤں کو دھہرے رکھ کر سلجھانا ہوگا اور یدی آپ کو کوئی شاریری کشت چل رہا ہے تو آپ اسے نظرانداز نہ کریں نہیں تو بعد میں وہ کوئی بڑی بیماری بن سکتا ہے ورشت سدسیوں کا سہیوگ اور ساندھ آپ کو بھرپور ماترہ میں ملے گا پریوار میں کسی کو آپ کی کوئی بات بری لگ سکتی ہے اس لیے بہت ہی تول مول کر بولے نہیں تو سمسیہ ہو سکتی ہے دوستو آج کا دن آپ کے لیے ویوسائے سمبندھی کچھ یوجناوں کو بنانے کے لیے رہے گا آپ دامپتی جیون میں چل رہی سمسیاؤں کو لے کر پتا جی سے بات چیت کر سکتے ہیں سنتان آپ سے کسی وستو کی فرمائشیں کر سکتی ہیں جسے آپ پوری اوشش کریں گے آپ کا کوئی ویروڈھی آپ کے بنتے کاموں میں روڑھا اٹکائے گا لیکن آپ اپنی یوجناوں سے اچھا دھن کمائیں گے پریادرشکوں پریوار میں کسی صدسیہ کو گھر سے دور نوکری مل سکتی ہے کاریا کشیتر میں آپ کی محنت رنگ لائے گی کیونکہ ادھکاری آپ کی تاریف کرتے نظر آئیں گے آپ کو اپنے بزنس کے کاموں کو لے کر کسی چھوٹی دوری کی یاترہ پر جانا پڑ سکتا ہے آپ کے کچھ کام جو لمبے سمیے سے رکے ہوئے تھے دوستو آپ انہیں پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے آپ کو جیون ساتھی کے ساتھ مل کر سنتان کے بھوششے کے لیے بھی کچھ پلاننگ کرنی ہوگی دوستو پریوار میں کسی صدسیہ کے سواستے میں گراوٹ ہونے کے کارن آپ کو سمسیا ہوگیش آپ سنتان کو یدی کسی کورس میں داخلہ دلانا چاہتے ہیں تو آپ کی وہ اچھا بھی پوری ہوگی آپ کسی کام میں اس کے نیتی ونیموں پر چلیں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا آپ اتیدھک لاب کے چکر میں تھوڑے لاب پر دھیان نہیں دیں گے آج کا دن آپ کے لیے ترقی دلانے والا رہے گا کلا کوشل پر آپ کا پورا زور رہے گا جو لوگ دھارمک کاریا کرموں سے جڑے ہیں انہیں اچھا لاب ملے گا بھومی واہن کو خریدنے کے آپ کی اچھا بھی پوری ہوگی دوستو پریوار میں چل رہی انبن دور ہوگی آپ اپنے ضروری کاموں کو سمیہ رہتے نپٹانے کی کوشش کریں نہیں تو بعد میں وہاں آپ کے لیے سمسیاں بن سکتی ہیں بھائیچارے کی بھاونہ آپ کے من میں رہے گی آپ کو گھومنے پھرنے کے دوران کوئی مہتوپورن جانکاری پرابت ہو سکتی ہے کامکاج کے تلاش کر رہے لوگوں کے لیے اچھا رہنے والا ہے اور دوستو یدی آپ سنتان کے کریئر کو لے کر پریشان چل رہے تھے تو آپ کی وہ چنتہ بھی دور ہوگی بھاگیا کا آپ کو پورا ساتھ ملے گا آپ کی کچھ یوجناؤں سے آپ کو اچھا لاب ملے گا مطروں کا سہیوگ میں آپ کو بھرپور ماترہ میں ملے گا اور آپ اپنے ضروری ماملوں میں نسنکوچ آگے بڑے ہیں نہیں تو سمسیاں ہو سکتی ہے آپ کی ساکھ اور سممان میں وردھ ہوگی انکول سمیہ ہے سوچی ہوئی یوجنائیں سفل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی خود کو بھاوناتمک روپ سے بہت ہی سشکت محسوس کریں گے گھر کے ورشت سدسیوں کے سہیوگ آشیروات سے آپ کی یوجناؤں کو بل ملے گا بچے پڑھائی کے علاوہ انیہ کریٹیوٹی میں بھی روچی لیں گے دوستو لاپرواہی اور جلد بازی سے نقصان ہو سکتا ہے حساب کتاب کے ماملے میں کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں یوہا ورگ اپنے کسی کام میں وغن آ جانے سے نراش ہو سکتے ہیں لیکن ہمت ہارنے کی وجہ پنہ پریاس کریں دوبارہ کیے گئے پریاس سفل رہیں گے دوستو ویوہسائے میں بھی تیوہار کی وجہ سے ویوہسائے میں ویستتہ رہے گی کام کی ادھکتہ کی وجہ سے اپنے اوپر زیادہ ذمہ داریاں نہ لیں دھن سمبندھی ماملوں میں کسی کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں آنفیس میں ماحول سکون بھرا رہے گا ادھکاریوں کا سہیوگ ملے گا لف دامپتی سمبندھوں میں نزدیکیاں رہیں گی پریمی پریمی کا کو ڈیٹنگ کا افسر ملے گا سواستے کی بات کریں تو کھان پان کے پرتی ساوڈھانی برتیں اپچ اور ایسیڈٹی کی سمسیاں رہے گی زیادہ طلب ہونے پدارتوں کے سیون سے پرہیز کریں تو دوستوں آشا کرتے ہیں کہ آج کی وشیش جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے گا تاکہ ہر پرکار کی آپ کی راشے سے جڑی ہوئی جانکاری آپ کو سمیہ سمیہ پر پرابت ہو انت تک جڑے رہنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد کمنٹ باکس میں سچی شردھا سے جائے شنیدیو اوشی لکھیں شنیدیو آپ کی سبھی پریشانی دور کریں وہ آپ کی سبھی منوکامنا پوری شروع کریں